ہائے میں ہوں یاسر حسین اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اسٹ ووئیس آور مین میں جی ہاں آج جو موتی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قدر یا میں جانتا ہوں یا اکرازیز کیونکہ صرف ہم دونے یہ جو ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی کانٹروبرسیز ایسے بہتی ہیں جس طرح اینجلین ملک کے سر سے بال میرا جی کے ڈائلاغ میں شاید انہی کے لئے بنے ہیں ہر ایک سے پنگا لینا ان کی عادت اور دوستوں کو دو گھنٹہ دور بہریہ ٹاؤن بلا کے خوار کرنا ان کی ہوئی آئیے ملتے ہیں اس ملٹی ٹیلنٹڈ انسان سے جنہوں نے ایکٹنگ سے اور اپنی رائٹنگ سے پورے ملک کو ہسایا اور اپنی پوسٹ سے نوشین، ہانیا، ماہرہ، اسفر ایمان اور احسن خان کو رولایا پلیز ویلکم تا ایکسٹریم لی فنی ٹیلنٹڈ ویلکم تا ایکسٹر یاسر ہسینگ کیسے آپ؟ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ اوکے یاسر آپ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کا اور نوشین شاہ کا کیا سکور چل رہا ہے؟ 3-all 4-3 4-all وہ وینر ہے؟ وہ جیت گئی ہے وہ؟ نہیں نہیں وہ ہر چیز میں مجھ سے آگیا یاسر یہ بتائیں کہ آپ کے ویکی پیڈیا پیج پر لکھا ہوا تھا کہ he is from a Rajput family تو ہم نے جو Rajput دیکھیں گوگل میں پچھر یا کتابوں میں بچپن سے وہ ایسے تو نہیں تھے آپ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں unsolved mystery بس وہ ہم نے بھی unsolved mystery ایسی نہیں دیکھی گئے لیکن نہیں میں Rajput دیکھوں پکا جہاں صرف چلتے ہیں ہم اپنے 2-1st round کی طرف ٹھڑی ہیں؟ میرے علاوہ شو بیز میں کوئی شادی شدہ کپل خوش نہیں ہے نہیں فالس ہے سب خوش ہیں شادیہ وجہات بہت خوش ہیں شادیہ وجہ خوش لگتے ہیں ٹھیک ہے کمرتم شاد گیا تو خوش لگتے ہیں میں انڈیا جا کے جو فلم کر رہا تھا وہ فلم تو نہیں ہوئی لیکن میری miss انڈیا سے دوستی ہوگی ہاں miss انڈیا سے میری دوستی ہے پوروہ رانا رانا ان کا نام ہے کیا نام ہے یہاں بولے؟ پوروہ رانا ان کا نام ہے اور وہ میری بہت اچھی دوست ہے پوروہ رانا میں بھی آپ کا بہت اچھا دوست بننا چاہتا ہوں نمبر 3 جو اپنی پارٹیز پر بلاتے ہیں انہیں میں جان بوچ کی اپنے گھر بلاتا ہوں صدا دینے کے لئے یار تو آپ نہ آیا کریں یار میں تو آپ کو پیار سے بلاتا ہوں آج کل وہ لوگ بھی مجھے ہیٹ دیتے ہیں انٹرویوز میں جن کا میں نے واقعی کچھ نہیں بگاڑا یہ تو سچ بات ہے میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو ہے کہ میرا نام لیں گے تو میں جواب دوں گا تو ذرا پانٹوورسی بن جائے گی لیکن میں نے وہ بند کر دیا کام ہرا ترین ہرا کو تو میں بل کو جانتا بھی نہیں ہوں میں یہ ہی ان کو جانتا ہوں کہ وہ میرے دوست کی بیویاں میری بھابی ہیں وہ مجھے روڈ پر گالیاں بھی دیں گی تو میں نے کچھ جواب نہیں ہے میں دے نہیں سکتا میں ان کی عزت بہت کرتا ہوں میری فیوریٹ کو سٹار ہے عائشہ عمر اس لئے میں نے دوسری فلم ان کے ساتھ کی میں تیسری بھی ان کے ساتھ کروں گا میرا فیوریٹ ڈریکٹر بنائیں گے اس کو اس پر یاد آیا کہ آپ کی جاوید اقبال آ رہی ہے کب چاویز کو چاویز تاریخ چاویز ڈیسیمبر کو ٹرور فوج جاری ہے میری ہٹلس پر اگلی شکار ہے ڈیپی کا پڑکون کیونکہ وہ شیرار منور کے ساتھ آج کل ہنگ کر رہی ہیں نہیں ہنگ نہیں کر رہی وہ ایک ہی صوفے پر دو تین لڑکوں نے پاکستانیوں نے بیٹھ کی تصویر کچھ رہی تھی اچھا اچھا صرف اس نے لڑکوں نے گنایا یہاں فیان مومنٹ اچھا اس نے ایک ہی ریپڈ فائر پرست ایک جو لوگ آپ کے دماغ میں آئے سوچی سامجھے بغیر آپ نے میرے موو بے ماردن ready ہیں Underwear New Chars کبھی نہیں Instagram Fans کام ہیں haters رشوة Garam Hamam Pornhub نہیں دیکھتا Tahir Shah Tahir Shah وہ singer yes waiting for his song condoms I don't like جان ایریا آئی لائک ایوارڈ شوز اگر پیسے ملن تو ضرور جاتا ہوں بننا نہیں نہیں ٹائگرز باتنی بیچ میں کیسے آگئے ہیں بچاؤ سونا بیلٹ ضرورت نہیں ہے ڈبل وطی پان کھاتا ہوں سونیا حسین جان اکرہ عزیز جان جگر اوکی آسر یہ بتائیں کہ آپ ہمارے سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں نمبر ون میرا جی کی باہوں میں محیش باشفانی کی گود میں سنٹرل جیل میں ٹرکیس ڈراموں میں یا پھر تامل فلموں میں یار تامل فلموں کا تو کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ وہ ہو ہی نہیں پائے گا ٹرکیس ڈراموں میں ٹرکیس ڈراموں کا چانس ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے باقی جو دو آپشنز ہیں وہ تو بڑی آپ نے وہاں یاد بھی ہیں اس پر تو نہیں ہو سکتا یاسر اگر شو بیز میں یہ لوگ نہیں ہوتے تو کیا کرتے حمائن سعید وہ اتنے اچھے آدمی ہیں وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں مہوش آیات ایروسٹس ایمان علی پولیٹیشن ادنان صدیقی پی آر ایجنٹ مریب بٹ کیا ہوتے ہیں ڈیلر کس چیز کے ڈیلر پروپرڈی ڈیلر پروپرڈی ڈیلر آسیم آذر کیا ہوتے ہیں آسیم آذر آسیم آذر میوزیشن ہی ہوتے ہیں ہاں آسیم آذر میوزیشن آسیم آذر میوزیشن ہانی آمیر کیا ہوتی؟ ہانی آمیر ٹک ٹوکر وہ تو وہی سے آئی ہیں ڈب سمیش سے تیچر ماہرہ خان کیا ہوتی؟ ماہرہ خان آئی تنک ہاؤس وائف اکرہ عزیز کیا ہوتی؟ ایکٹر نہیں ہوتی وہ یہ درپاس گیا یہ ہے کیرفالی بولنا چونکہ پھر سرخیاں نہیں ہوتی میری بیوی ہوتی وہ ان کی بیوی ہی ہوتی صرف وہ اور اینڈ میں شازی او اجاہت کیا ہوتی؟ اگر شو بیز میں نہیں ہوتی؟ خوش اتینگ کبھی بیچ پہ نہاتے ہوئے لہروں میں ایسا ہوا ہے کہ تیرے لہریں ہوتی ہیں تو چڑی ساتھ نکل جاتی میرے ساتھ بہت ہوتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے مگر وہ چڑی میں تھی وہ تھی جو جیب میں تھی وہ نکل گئی جیب میں تھی؟ دو چڑیاں لے کر جاتا ہوں اور آپ سے بہتر اس میں کوئی نہیں جانتا نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ زبرستی کی جھوٹ میرے پر الزام ہے ریلی؟ ہاں کیونکہ مجھے زیادہ سکینڈلز مائرہ خان کے ہیں مجھے زیادہ سکینڈلز حوا کمر کے ہیں مجھے زیادہ سکینڈلز آپ دیکھ لیں You are right اس لئے یہ سارے میں نے لسک کر لیا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے نمبر ایک ذرا ترین کو فاد مصطفے کو کہنا shut up مفاسا کس ریفرنس میں آپ کو بتائیں انہوں نے میرے خیال میں اس ریفرنس میں کہا تھا کہ وہ فری میں موویز کرتے ہیں پہلے فاد مصطفہ نے کہا تھا کہ ریویوز پہلے دو تین دن نقصان پنچاتے ہیں بالکل تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ خود فری میں مووی کرتے ہیں تو یہ بھی چیز نقصان پنچاتی انڈسٹری کس کی سائیڈ پہ ہے؟ یا کون صحیح کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آدھی بات فاد مصطفہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریویوز انڈسٹری کنکستان پہ جاتے ہیں اور جو ریویوز دینے والے ہیں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے اگر فلم انڈسٹری اور ٹی وی انڈسٹری بند ہو جائے تو ان کے پاس اپنا کوئی کونٹنٹ نہیں ہے ایسا کونٹنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے دیکھیں گے جیسے زیادہلی کر رہے ہیں ان کے پاس صرف یہی کونٹنٹ ہے کہ اس نے یہ کر دیا اس ڈرامے میں یہ غلطی تھی اس فلم میں یہ غلطی تھی یہی کونٹنٹ ہے تو میرے خیال میں ان کو سوچ سمجھ کے اس انڈسٹری کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تو فاد مصطفہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو زارہ نے کہا زارہ جو کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ فاد مصطفہ خود فری میں فلم کرتے ہیں تو یہ چیز نقصان پچھا رہی ہے ایکٹرز کو انڈسٹری اس بات کا کوئی proof ہے کہ میرے خیال میں انڈسٹری کو ایکٹرز کے لیے کیریکٹرز بنانے چاہیے میں نے کل سینڈا بلک کی ایک فلم دیکھی ہے اور وہ پچاس سال کی ہو کے بھی اس میں ہیروین تھی میں نے اس دن انجلیا جولی کی ایک نئی فلم دیکھی ہے اس میں بھی وہ ہیروین تھی تو فائر فائٹنگ کر رہی ہو جی تو اس کا مطلب کہ کیریکٹرز ڈیویلپ کرنے چاہیے صرف ہیرو ہی پچاس سال کا نہیں چلنا چاہیے ہیروین بھی پچاس سال کی چلنے چاہیے سانیا سعید جو ہیں ان کو کسی ایکٹر کی ماں بننے کے بجائے ان کو لیڈ پہ ہی آنا چاہیے جتنی اچھی وہ ایکٹرس ہیں یا صویرہ ندیم جتنی اچھی ایکٹرس ہیں لیکن ایسا تو انڈیا میں بھی نہیں ہوتا ایسا تو انڈیا میں بھی نہیں ہوتا ماں بھی غلط ہوتا ہے اچھی چیز تو نہیں ہے ہم آخر کار تو سب مانتے ہالی وڈ کو ہی ہے مجھے کا ہوا عورت کے جسم کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے مجھے نہیں سمجھا سروت اور فدو نے جو موہ پہ ایک دوسرے کو پپی دی اور لگا دیا سوشل میڈیا پہ یار ان کی محبت ان کا سوشل میڈیا ان کی مرضی ہے یہ لوگ کیوں پیچھے پڑ گئے تھے لوگ تو سب کی پیچھے پڑتے ہیں اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن کسی چیز کی اجازت دے رہا ہے تو آپ وہ کریں اگر وہ جرم ہے تو پھر جاہر اناک ہے اگر یہ جرم تھا تو انہیں جیل میں ہونا چاہیے بھی نمال اجاز کا کہنا ہے کہ ہمائیو اور ادنان کو ایکٹنگ چھوڑ دینی چاہیے ایکٹنگ نہیں آتی سوری پھر وہی باد یہ ان کا اپینین ہے ہمائیو اور اجاز کے بارے میں تو ہمائیو اور اجاز کو اس پہ چواب دینا چاہیے مجھے نہیں دینا چاہیے سوکس والی بات کہ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے لیکن مجھے زیادہ پتا ہونا چاہیے یہ بھی دیکھیں اس کی پرسنل چائس ہے اس کی کہ مجھے میرے میاں کے بارے میں زیادہ پتا ہنا چاہیے کوئی بی بی گاتی ہے بھائی مجھے نہیں پتا ہنا چاہیے تو یہ پرسنل چائسیں آئیں گے تو اس کی اکھر پرسنل چائس یہ ہے کہ مجھے میرے بیاں کے بارے میں زیادہ پتا ہونے چاہیے ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے فیمنس برگیڈ آجاتی ہے نا کہ how dare you از زمانے میں آپ ایسی بات کریں نہیں نہیں یہ پرسنل چوئیس ہے شوہ بختر کا ریسنٹی جو پی ٹی وی آنکر کے ساتھ لفڑا ہوا نہیں وہ پی ٹی وی آنکر نے شوہ بختر ایک لیجنڈ ہے اور شوہ بختر جب تک دنیا ہے وہ لیجنڈ ہی رہیں گے یہ ہے یاسر گیس دے مووی راؤنڈ میں آپ کو ہنٹے دوں گا یا ڈائلوگ بولوں گا اور آپ نے وہ کرنی ہے میں زیادہ تو نہیں کھا رہا نہیں نہیں آپ کھائیں بہت اچھی ہے تھوڑی کی بچا دیجئے گا ہوکے پہلا ڈالاو مجھے جو صحیح لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں پھر چاہے وہ سماج کے خلاف ہو پلیس قانون کے خلاف ہو بھگوان کے خلاف ہو یا پھر پورے سسٹم کے خلاف سرکار سرکار ویری گوڈ یہ ڈھائی کرو کا ہاتھ جب پڑتا ہے تو بندہ اٹھتا نہیں اٹھ ہی جاہتا ہے دامی 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 نی؟ ہاں سارا شہر مجھے وائٹ لائن کے نام سے جانتا ہے مولی کا نام بتا ہے یہ عجید ہے وائٹ لائن نہیں صرف لائن وائٹ میں نے بتا نہیں خود کیا دیا بیج میں سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے ہاں ایسے ایسے یہ فلم کونسی ہے مولی کا نام ہے کالی چرن کالی چرن یہ مجھے نہیں آتا اوکے یہ آپ اپنے ایکشن میں پلیز بولیں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر بھگوان کے لیے تجھے چھوڑ دوں تو نہیں بول کے دکھائے ذرا بھی اگر بھگوان کے لیے تجھے چھوڑ دوں تو میں کیا کروں جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں جو میں نہیں بولتا وہ میں ڈیفرنٹلی کرتا ہوں اکشے کمار فلم ہے جو میں وہ پولیس انسپیکٹر ہوتا ہے ڈبل رول ہوتا ہے ٹنچاک تاچیکا ٹنچا چنگ تاک وہ فلم ہے ڈبل رول ہے اکشے کمار کا پولیس والا بناوا ہے اور 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 یہ ورڈز ہیں دونوں کے راوڑی راٹھوڑ جالی کو آگ کہتے ہیں بوجی کو راہ یہ شطرگن سنہ ہے یہ بھی کارلی چینل ہے بروت بنے اسے وشونات یہ فلم کا نام ہے وشونات گولی نہیں مارنگے کہیں کے لیں گے گینگز آب بسے پور انڈیا میں کہتے سڈی جان گئی رے یہ کونسی فلم ہے یہ تو خلید صاحب کی فلم ہے نام بہت مزیدی فلم تھی میں نے ٹکٹ خلید کے سینما میں دیکھی دی ہے اب ہم چلتے ہیں کمپلیٹ سانگ یا کمپلیٹ لیرک کی طرح ریڈیاں کھلتی کھلی کو دیکھ کر چپکے سے بھمرے نے کہا اچھا بھمرے آئیے آپ کیا سمجھے آپ کا نام چلے گا کھلتی کھلی میں سے ریو سبھی کیا اس کے اندر کھلتی کھلتی کھلی چپکے بڑھ میں نے کہا اچھا ایک اور ہے گانہ ایک دن مر جائے گا ڈیڈ کی موت گھر والے بولیں گے مر گا یہ کیسے لئے رکھ چاہیں ایسے نہیں ہے کیا ہے ایسے میں گھائیں اتن دن بک جائے گا ماتی کے مول جگ میں رہ جائیں گے پیارے 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 وہ والے زیادہ اچھا تھا بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے اس دن سے ہوا فی ور یہ شروع کبھی ہندرد ورن کبھی ہندرد ٹو میرے دددو پہنے ڈائپر چشمے پھن کے وائپر اور کیا تھا اسو سال کا تھوٹا بچہ ہوں بہت اچھے تھے ماتری ڈیکشنٹر میرے گھر نہ آنا سیٹیڈی کو بھولتی ہے نا بھولنا یار ایک سنے گے گانا اوکے اوکے پاکستانی گانا مل گیا وہ جو چراکے گانا نہیں گاہ تو نہیں سکتے میرے تو گرا خراب ہے میرا بابو چھائل چھویلا میں تو ناچوں گی اگلی لائن میرا بلما رنگ رنگیڑا میں تو ناچوں گی ویری گوڈ یار اوکے یہ ہے ہمارا بھول سا راؤ یعنی کہ ریڈ لائٹ گرین لائٹ سکوڈ گیم دیکھی آپ نے ہاں اس میں ریڈ لائٹ گرین لائٹ جو ہوتا ہے تو ایک تھوڑا مشکل سوال اور ایک ویری ویری ایزی سوال ٹھیک ہے رہا ریڈ ریڈ مشکل ہے ہاں اس طرح بھی مشکل نہیں ایک پروجیکٹ بتائیں جو آپ بہت رگریٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے ابھی ایک ٹیلی فلم کی تھی آمر خان کے ساتھ وہ اس کا اسکرپ بہت بڑا تھا اوکی 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 گرین آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ اس وقت تو فیوریٹ جاوید اکبال ہے جاوید اکبال اور ویسے آل ٹائم فیوریٹ جو ہے وہ کراچی سلہور کراچی سلہور ریڈ کس کے ساتھ آئندہ کام نہیں کریں گے کس کے ساتھ آئندہ کام نہیں کروں گا میں نے پہلی بہت کم لوگوں کے ساتھ کام کیا میں سب کے ساتھ کام کروں گا کس کے ساتھ فری میں بھی کام کریں گے کس کے ساتھ فری میں بھی کام کروں گا شوےبس آپ کے ساتھ شوےم لثورس ہم ریڈ عمران اشرف کو کیا ایڈوائز دیں عمران اشرف کو بistol کیا ایڈوائز دیں آ gigantic green تھا عمران اشرف صل�ہ ملہیے اگر اگری ترمی طب mooi پیروٹس سے کوئی سکھ لیں عمران اشرف سے کیا ایڈوائز لوں یہ تو عمران اشرف جنیا بہتر کہ مجھے کیا ایڈوائز دینا چاہتے ہیں آج آگا اگر اکرا تف verschil ا30 چازیوں کے اوش تو آپ کی وچوں گے کریں گے اکرا تین شادیوں ہے یہ نہیں کہ آپ نے کرنے جا رہے ہو ہاں اگر تین اور شادیوں کے اکرا اجازت دے اکرا کبھی بھی جازت نہیں دے کہ وہ دوسری کی نہیں دے رہی میں نے دو تین دفعہ ٹرائی کی ہے ہائپو تھیکل ہے کسی اور دنیا میں ہائپو تھیکل ہے تیسی مائریج مٹیریل کون ہیں لڑکی ہیں یہ اصل سوال یہ ہے مائریج مٹیریل کون ہے بات مائریج مٹیریل مجھے ایک ہی لگی تھی مائریج سے شادی کر لی اوگے ریڈ کبھی مجھرا دیکھا ہے آپ نے میں نے مجھرا دیکھا ہے دیکھا ہے ہاں گرین کون سے ہیرو ہیروین سب سے اچھا ڈانس کرتے ہیں کون سے ہیرو ہیروین سب سے اچھا ڈانس کرتے ہیں سب سے اچھا ڈانس مجھے رکھتا ہے فریال کرتی ہے اور لڑکوں میں سب سے اچھا ڈانس کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہاں کاراواز دل ٹی وی میں سب سے زیادہ پیسے کون کماتا ہے آپ کے خیال ٹی وی بے سب سے زیادہ پیسے کون گماتا ہے اس وقت تو آئی تنگ آتیف اسلام گمارے ہوں گے نیو ڈراما اور آخر میں گرین آپ کے علاوہ سب سے اچھا آپ کو یومر کس کا لگتا ہے میرے علاوہ میں مجھے ملا کے بھی بہت سارے لوگوں کا یومر پسند ہے مجھے واسر چودری کا یومر بہت پسند ہے مجھے حمدری بٹ کا یومر بہت پسند ہے مجھے وجہات روف کا یومر بہت پسند ہے یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا شوق تھا اس لیے میں نے ریورس کر دیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ میرے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کون ہے میں ہوں ووائس آور مین وائس آور مین میرے آپ سے سوال لیکن لیمٹ نہ رکھیں آپ پلیز گو اہیڈ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بردی کھلی کیلئی سلواتے ہیں ہمیشہ گیس کو ڈر لگتا ہے کہ بٹن اس کی آنک میں نہ وجہ جا کے تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہوں I will lose pounds pounds yes اکلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے شو پر بلا کے لوگوں سے گندی بات ہے کیوں کہ آپ سے کوئی گندی بات کی میں نے آج نہیں لیکن اپنے دوسرے جو اپنے بیسمنٹ میں ڈاؤن بلو میں بلا کے جو آپ سوال اس کا جواب ہی ہے کہ مجھے وہ گندی نہیں لگتی بات ہے I am like matira اور میرے ایک اور سوال ہے آپ کی امی ابو آپ کا شو دیکھتے ہیں ہاں امی دیکھتی ہیں ہوا ابابو ڈاؤنڈ چاہے مقرید خناندہ مقرید خناندہ